اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آج جل حسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا سینٹرل پولیس آفیس میں بنائے گئے نئے سوشل میڈیا مانیٹرنگ یونٹ کا دورہ عوام تک معلومات کی بروقت ترسیر اور شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے سوشل میڈیا مانیٹرنگ یونٹ کا افتتہ کر دیا گیا ڈی آئی جی اپریشنز پنجاب ساجد کیانی نے آئی جی پنجاب کو سوشل میڈیا مانیٹرنگ یونٹ کی ورکنگ بارے بریفنگ دی آئی جی پنجاب نے سوشل میڈیا مانیٹرنگ یونٹ کو عوامی مسائل کے حل اور معلومات کی ترسیل کے لیے عام اضافہ قرار دیا اس موقع پر آئی جی پنجاب راوسر ادار علی خان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا میں متعین سٹاف عوام کی جانب سے بجوانے والے تمام مسائل کے بلا تاخیر حل کو یقینی بنائے شہریوں کی اگاہی کے لیے ہر ظلہ میں عوامی فلا کے پروجیکٹس کی تشیر پر بطور خاص فاکس کیا جائے پی آر اوز کو جدید سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کپیسٹی بلڈنگ کے لیے ٹریننگ ورکشاپس کا انعقاد بھی کیا جائے ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب ساجد کیانی نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو معلومات کی فراہمی اور ان کے مسائل کے حل پر بطور خاص توجہ دے رہی ہے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر آنے والے عوامی مسائل پر متعلقہ رینج یا ظلہ سے فوری ایکشن کروائے جاتا ہے اس موقع پر اڈیشنل آئی جی آپریشنز صاحبزادہ شہزاد سلطان اور اے آئی جی لوجسٹک اتر اسماعیل سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے انویسٹیگیشن پولیس شفیق آباد لاہور نے دھڑڈو گینگ گرفتار کر لیا گینگ چوری کی وارداتوں میں لاہور پولیس کو بطلوب تھا گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنا سرفراز عرف دھڑڈو اور احتشام عرف ستی شامل ہیں ملزمان سے لاکھوں روپے نقدی موبائل فونز اور دیگر قیمتی اشیاء برامد کر کے مقدمات درج کر دیے گئے ہیں ملزمان نے لاہور کے مختلف تھانوں کی حدود میں چوری کی وارداتوں کا انکشاف بھی کیا ہے راولپنڈی پولیس کی بروقت کاروائی ہولی فیملی راولپنڈی میں ہسپتال سے اغواہ ہونے والا نوزائیدہ بچہ بازیاب تفصیلات کے مطابق چار روز قبل ہولی فیملی ہسپتال سے نوزائیدہ بچہ اغواہ ہو گیا تھا راولپنڈی پولیس نے چار روز کی دن رات محنت جدید سانٹفک ٹیکنالوجی اور ہیرومن انٹیلیجنس کی مرد سے بچے کو بازیاب کروا لیا سی پی او محمد ایسن یونس، ایس ایس پی اوپریشنز، ایس پی راول ایس پی پوٹوہار، ای ایس پی نیو ٹاؤن، بینیش فاطمہ اور ایس ایچ او نیو ٹاؤن بچے کو لے کر ہولی فیملی ہسپتال پہنچ گئے بچہ ہولی فیملی ہسپتال نرسری میں پہنچا دیا گیا ہے بچے کے اغواہ میں ملوث ملزمان سے تفتیج کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ایس ایس پی اوپریشنز ملتان شاہستہ ندیم نے اپنے آفیس میں ڈویجنل ایس پیز کے ساتھ میٹنگ کی احمد نواز شریک ہوئے انہوں نے ہدایت کی کہ کرائیم کنٹرول کرنے کے لیے بہتر حکمت عملی سے کام کریں تمام اہم مقامات کی ناکہ بندی کریں موڈر سائیکل اور ویکل چوری سمیت دیگر جنائم کو روکنے کے لیے ہر ممکن کاروائی کریں سکھوں کے روحانوی پیشوہ بابا گرون آنک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات پر سیکیورٹی سکت لنکانہ صاحب پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں ڈی پیو بلال افتخار اور ڈپٹی کمیشنر زاہد پرویز وڑائچ نے بابا گرون آنک دیو جی کے پانچ سو باون میں جنم دن کی تقریبات سے قبل نگر کیریتن کے مرکزی جلوس اور گردوارہ جات کا دورہ کیا اور جنم دن کی تقریبات کو پورا من بنانے کے لیے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر مختلف محکمہ جات کے زلی سربراہان بھی ہمرا تھے ساہی وال پولیس نے قتل اقدام قتل اور ڈکیتی کے مقدبات میں مطلوب اشتہاری ملزم گرفت میں لے لیا مطلوب اشتہاری سمیت ایک پیشاور بکاری بھی گرفتار ڈی پیو ساہی وال سادق بلوج کی ہدایت پر ساہی وال پولیس کا جرائن پیشا اناثر کے خلاف مسلسل کریک ڈاؤن جاری ہے ایسے چو تھانا شاہ کورٹ غلام عباس نے ٹیم کی ہمراہ کاروائی کی دوسری جانب تھانا بہادر شاہ پولیس نے ایک پیشاور بکاری ملزم زشان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن فیصل مختار کی طرف سے کھلی کے چہری کا انعقاد کیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن فیصل مختار نے امروز تھانا صدر پاک پتن میں کھلی کے چہری میں آنے والے درخواست گزاروں سے ان کی شکایت سنی اور شکایت کے ازالے کے لیے احکامات جاری کیے کھلی کے چہری میں ڈسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن فیصل مختار کے علاوہ ایس ڈی پیو صدر سرکل چودری زیاو الحق ایس ایچو تھانا صدر پاک پتن آشری قابد مہار اور تفتیشی افسران تھانا صدر پاک پتن بھی موجود تھے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپٹیٹس کے لیے وزٹ کیجئے psca.media اور سوشل میڈیا پیجے